فکر خبر پر دیکھئے ملک کے احوال سے چھوڑی اہم اور خاص خبریں ملکی لوگڈان کے باوجود کورنا وائرس ہندوستان میں تیزی سے اپنا قدم جمع رہا ہے گدشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران ملک بھر میں اب تک کیس سب سے زیادہ دو ہزار دو سو ترانڈویں کیسز درج کیے گئے ہیں چیتر افراد کی موت کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد بھی بارہ سو سے تجاوز کر گئی ہے ملک کے الگ الگ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورنا وائرس کے اب تک کل سینٹیس ہزار تین سو چھتیس کیسز کی تزدیق ہوئی ہے گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورنا وائرس سے متاثر ایک ہزار باسٹھ افراد کے سیاد مند ہونے کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد نو ہزار نو سو اکاون تک پہنچ گئی ہے وہیں اس بابا کو کنٹرول کرنے کے لئے حکومت نے گدشتہ روز کچھ شرائط کے ساتھ لاکڈاؤن کے مدت میں مزید دو ہفتوں کی توسیع کی ہے کورنا علاج کے نام پر پرائیوٹ اسپتالوں کی لوٹ مار پالیسی کے خلاف دائر ارزی پر سمات کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو نوٹیس جاری کر جواب طلب کیا ہے ارزی گزار کا کہنا ہے کہ حکومت نے پرائیوٹ اور کارپرٹ اسپتالوں کو مکمل طور پر آزادی دے رکھی ہے اور کورونا مریضوں سے یہ اسپتال دس سے بارہ لاکھ روپے تک اصول کر رہے ہیں ساتھی ارزی گزار نے پورے ملک کے لئے ایک جیسی علاج کے فیس مقرر کرنے کی بھی اپیل کی ہے سمات کے دوران سی جائی جسٹس بوبڑے نے کہا ہے کہ وہ دوسرے فریق کی رائے معلوم کے بغیر فوری طور پر کوئی حکوم جاری نہیں کریں گے مدہ پردیش میں شوراج سنگھ کا عبینا کی توسیع کو لے کر قیاسہ رائی تیز ہو گئی ہے دوسری توسیع بے بائی سے وزراء کو حلف دلائی جا سکتی ہے وہیں گزشتہ روز وزیرالہ شوراج سنگھ چوہان نے گورنر لال جی ٹنڈن سے ملاقات کی ہے امکان ہے کہ پانچ مائے کو کابینا میں توسیع کی جائے گی کابینا میں سندیا حامیوں کے ساتھ بی جے پی کے بڑے لیٹروں کو بھی جگہ مل سکتی ہے حجومی تشدد پر لگام لگانے کے لئے ملک بھر میں بیداری پھیلانے اور ایسے واقعات سے نمٹنے کے لئے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے بینچ کا کہنا ہے کہ حجومی تشدد کے معاملے پر عدالت عزمانے پہلے ہی ہدایات جاری کی ہوئی ہیں اور اس میں نئے سیرے سے کچھ کہنے یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لاغڈان کی وجہ سے دہلی سے بہار کے لئے تیرہ سو کلومیٹر سائیکل سفر کرنے والے ایک مزدور کی موت ہو گئی ہے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ متوفی شخص اٹھائیس سالہ تھا اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی فیلحال انتظامیہ نے متوفی کا سیمپل چیک کرنے کے لئے بھیج دیا ہے وہیں قافلے کے دیگر لوگوں کو بھی قرنٹینیا میں رکھا گیا ہے لاغڈان کے دنوں میں متوفی کے ساتھ مزدور رام نواز کا یہ بھی الزام تھا کہ لاغڈان کے دنوں میں دہلی حکومت سے انہیں کوئی مدد نہیں ملی کرونا وائرس کی عبا اب سی آر پی اف جوانوں پر بھی قہر برپا رہی ہے مدشتہ دنوں میں کہ اہلکار کے موت کے بعد اب سی آر پی اف کے ایک سو بائیس اہلکار کورونا مضبط پائے گئے ہیں جبکہ سو جوانوں کے ٹسٹ کے نتائج ابھی آنا باقی ہیں احتیاطی اقتدام کے طور پر پوری بٹالین کو قرنٹین کر کے جانچ کی جا رہی ہے سی آر پی اف کے علاوہ دہلی میں تائینات آئی ٹی بی پی کے پانچ اہلکار بھی کورونا مضبط پائے گئے ہیں دیلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر زفر الاسلام خان کو ہندوستان میں اسلام و فوبیا کے تعلق سے عرب مالک کی تشویش کو لے کر عرب مالک کی تعریف مہنگی پڑ گئی ہے دیلی پولیس نے زفر الاسلام خان کے خلاف غداری سمیت کئی سنگین الزامات میں مقدمہ درج کیا ہے دیلی پولیس نے ایک آر روائی ایسے وقت کی ہے کہ جب ڈاکٹر زفر الاسلام خان نے اپنے ٹویٹ کے لئے معافی مانگ لی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ٹویٹ کو کچھ میڈیا اداروں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور ایسے چینل کے خلاف مناسب قانونی نوٹس بھیجا جا چکا ہے سپریم کورٹ نے معروف وکیل پرشاند بھوشن کے خلاف گجرات مدچ ایف آئی آر کے مدنظر پولیس کا روائی پر جمعہ کو روک لگا دی ہے اور ریاستی پولیس سے جواب طلب کیا ہے جج نے سمات کے دوران بھوشن کے دلائل سننے کے بعد گجرات پولیس کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے عدالت نے ریاستی پولیس کو دو ہفتوں کے اندر جواب دینے کی بھی ہدایت دی ہے اس درمیان بھوشن کے خلاف کسی طرح کے پولیس کار روائی اور ان کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے بتا دے کہ بھوشن کے خلاف ایف آئی آر میں مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچانے اور سرکاری احکام پر بے وجہ تفسرہ کرنے کا الزام آئید کیا گیا ہے بھوشن نے ٹویٹ کر کہا تھا کہ جب لاکڈاؤن کے وجہ سے ملک کو کروڑوں کا نقصان ہوا تو حکومت دور درشن پر رامائن اور مہا بھارت سیریلوں کی نشریات شروع کر کے لوگوں کو افیون کھلا رہی ہے دور دیش واقع بستی کے زلہ مجسٹریٹ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ مہاراشر سے جو بس مزدوروں کو لے کر جھانسی سے بستی پہنچی ان میں سے سات مزدوروں میں کورونا انفیکشن کا پتہ چلا ہے زلہ مجسٹریٹ نے بتایا ہے کہ بس سے آنے والے مزدوروں کا کورونا ٹیسٹ کرایا گیا تھا جن میں سے سات کا ریزلٹ پوزیٹو آیا ہے کورونا وائرس کے پیش نظر جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ہاؤسٹل میں رہ رہے طلبہ کو کمرے خالی کر گھر جانے کا فرمان جاری کیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے پھسے ہوئے طلبہ کو ان کی ریاستوں تک پہنچانے کے لیے ٹرینوں کو چلانے کی منظوری دیے جانے کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں تبلغی جماعت سے جڑے بارہ افراد کو یوپی پولیس نے قرنطینیا کی متد گزارنے کے بعد جیل بھیج دیا ہے بارہ افراد میں سے نو کا تعلق تھائیلینڈ سے ہے جنہیں دو اپریل کو مسجد سے گرفتار کیا گیا تھا ساتھ ہی ان کے پاسپورٹ بھی اب پولیس نے سیز کر لیے ہیں